بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جانا ہوں بہت ہی مزددار سی زبردستی ریسپیز ریسپیز میں شیئر تو کرتی رہتی ہوں ہمیشہ لیکن آپ لوگ میری ریسپیز کو شیئر نہیں کرتے اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ اور میری ویڈیوز کو اپریشیئٹ نہیں کرتے جس کی وجہ سے میری ویڈیوز بہت لو 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 جاتی ہیں اور جس کی وجہ سے ویوز بہت کم آتے ہیں پر اینیویز آکے چل کے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اور یہاں پر میری ریسپی ہو چکی ہے سٹارٹ تو ابھی اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہاں پر جناب صحب سے پہلے میں نے لے لیا تھا آئل تقریباً چار سے پانٹ ٹیبل سپون ہوگا اور اس کے بعد جی میں نے لے لیا ہے زیرہ ایک ٹیبل سپون ہوگا اور زیرہ ڈال کے اس کو تھوڑا سا سوٹے کر لینا ہے جب زیرے کو بون لیں تو اس کے بعد جی یہاں پر میں نے لیا ہے وان کے جی کیمہ اور یہ میرے حال سے بیف کا کیمہ تھا اور یہ ڈال کر اس کو بون لینا ہے کور کر لینا ہے تاکہ جو کیمے کا پانی ہے وہ ڈرائی ہو جائے اور جب کیمے کا پانی ڈرائی ہو جائے تو اس میں ہم ایڈ کر دیں گے جنجر گرلی کا پیسٹ جنجر گرلی کا پیسٹ دلنا اس لئے بھی ضروری ہوگا تاکہ جو کیمے میں سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے اور اس کو بون لینے کے بعد ہم ڈال دیں گے اس میں سپائسز اور اس میں ڈالیں گے سال ٹو ٹیسٹ ترمیرک پاورڈر کیومن پاورڈر اور جی ڈائے گا اس میں کورینڈر پاورڈر اور چلی پاورڈر ساتھ میں جائیں گے جی اس میں چلی پلیکس اور ڈالا تھا میں نے سوکا جو ثابت دنیا ہوتا ہے وہ ڈالا تھا تو وہ ڈالنے کے بعد ان کو بون لینا ہے اچھے سے اور جب سپائسز ہم سارے بون لیں تو اس میں پھر ہم ایڈ کر دیں گے مٹر اور آپ چاہیں تو یہاں پر علو بھی ایڈ کر سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے کیوبز کاٹ کے تو میں یہ بنا رہی ہوں سموسوں کی فیلنگ اور یہاں پر مجھے مٹر ذرا کم لگ رہے تھے تو پھر میں نے تھوڑے سے اور ایڈ کر دیئے ہیں اور مٹر ڈالنے کے بعد ان کو اچھے سے ایک بار مکس کر لینا ہے اور مکس کرنے کے بعد ان کو کور کر کے رکھ دینا ہے تاکہ مٹر ہمارے تھوڑے سوفٹ ہو جائیں کیونکہ ان کو بلکل بھی گلانا وہ نہیں ہوتا جس طرح سے میشی میشی نہیں کرنا اس طرح سے کھڑے کھڑے رہیں گے اور گلے ہوئے بھی ہونے چاہیے اور کھڑے کھڑے ان کا جی گرین گرین سی لک آ رہی ہے یہوالی لک ان کی رہنے چاہیے ان کی رہنے کی ہتم نہیں ہوننے چاہیے تب ہی اس موسمیں اچھے لکتے ہیں اس کے بعد ابھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے آنئین آنئین میں نے دو میڈیوم سائز گھر کٹ کے رکھے تھے لیکن میں نے اٹھار لکھا نہیں بہتے اور اتنے ہی بھ息ع bounce میں تھا խ آف ڈالاؤ گئے یعنی کہ ون میڈیوم سائز کا آنئین جائے گا MARK آنئینڈر یعنی کہ ہرا دنیا تو ہرا دنیا ڈالنے کے بعد جی اس کو مکس کر لینا ہے اور سمپلی اس کو کور کر کے رکھ دینا ہے اور آنین وغیرہ اور کرینڈر ڈالنے کے بعد اس کو کک نہیں کرنا بس کور کر کے رکھ دینا ہے فلیم آپ لوگ انہیں بند کر دینا ہے اور جی ہمارا جو کیمے کی فیلنگ ہے نا سموسوں کے لیے ریڈی ہو چکی ہے اور یہاں پر میں نے ڈو بھی گون لی تھی آٹے کی اس کی ریسپی میں نے شیئر نہیں کی تو اگر آپ کہیں گے تو نیکس کا بھی شیئر کر دوں گی اور میرے خیال سے پہلے شیئر کی ہوئی ہے لیکن پہلے جب کی تھی نا تو وہ خراب بھی ہوگی تھی انیویز یہ والی بالکل پرفیکٹ ہیں تو اس کے بعد جی اس کو میں نے ڈو کو آئل لگا کر تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیا تھا یہاں پر میں نے پیڑے شڑے بھی بنا لی اور پھر جی روٹیاں بیل بیل کے میں اس طرح سے آج میں نے روٹیاں ان کو سیک لینا ہے اور طوی پر پکا لی تھی بہت سے لوگ اس طرح بناتے بھی ہوں گے جو نہیں بناتے وہ ضرور اس طرح سے بنائیں سمو سے بہت اچھے بنتے ہیں اور یہاں پر جی 30-30 سیکنڈ کے لیے آپ نے روٹی کو دونوں سائٹ سے سیک لینا ہے بلکل بھی پکانا نہیں ہے اس کے اوپر جو پکے ہوئی روٹی کے پھول وغیرہ آتے ہیں وہ نہیں ہونے چاہئے 30-30 سیکنڈ کے لیے آپ نے بہت سائٹ سے کک کر لینا ہے اور جناب ہماری مزیدار سی روٹیاں ریڈی ہو جائیں گی جو میرے آٹے کی تھے یہ آٹھ روٹیاں بنی تھی آٹھ پیڑے بنے تھے تو بس جی روٹیاں یہاں پر میں نے بنا لی ہیں اور اس کے بعد ان کو رکھ لیں گے سائٹ پر اور ابھی میں آپ کو یہاں پر دکھا رہی ہوں کہ کتنی مزے کی بنی تھی ہر ابھی صرف روٹیاں کچھی ہیں مزے کی کہاں ہوں گی لیکن جب ہم سموزوں کی ان میں فیلنگ کریں گے مزے مزے کی سموزوں کی فیلنگ ہوگی کیمہ جو ہم نے بنایا ہے کیمہ اتنا مزے دار ہے تو بس جب ان میں فیلنگ ہوگی تو یہ خودی مزے دار سی ہو جائیں گی تو جناب یہاں پر روٹیاں ہو چکی ہیں ریڈی اور ابھی ہم لوگوں نے کرنی ہے اس میں فیلنگ تو یہاں پر روٹیاں میں نے ساری رکھ لی تھی پہلے میں آدھا دکھ کر کے یہ میں بتا دوں آپ کو کہ یہ پروسیس میں نے آدھا نیکس دے کیا تھا تو جناب کیوں میں نے آپ کو بتایا تھا نا کروالی ویڈیو میں کہ میں کچھ اور بھی ساتھ کوکنگ کر رہی ہوں تو وہ یہی کوکنگ کر رہی تھی میں نے سموزوں کی فیلنگ ریڈی کر دی تھی ایک دن پہلے اور ابھی میں نے نیکس ڈے روٹیاں بنائی تھی اور ابھی میں بس ان کو فیل کر کے رکھ دوں گی کیونکہ میرا چھوٹا بیبی ہوتا ہے تو ایک ہی دن میں یہ سارے کام کرنے تھوڑا مشکل ہوتا ہے ویسے بندہ کر بھی لیتا ہے لیکن میں نے ہنڈی بھی بنائی تھی تو پھر اس لیے ان کا ٹائم نہیں بچا تھا تو میں نے سوچا کہ یہ چلو نیکس ڈے یہ کام کر لوں گی تو یہاں پر پھر نیکس ڈے میں نے ابھی سموزوں کی فیلنگ کرنے لگی ہوں تو جناب آپ لوگوں سے میں اس سے پہلے کہہ رہی تھی کہ آپ لوگ میری ویڈیوز کو بلکل بھی فل واش نہیں کرتے اور آج کی ویڈیو تو ہو بھی گئی یا تھوڑی سی لمبی تو آپ لوگ میری ویڈیوز کو واش نہیں کرتے تو پلیز میری ویڈیو کو فل واش کیا کریں اور میری ویڈیوز کو اپنے پرنڈز اور فیملی کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیا کریں اسے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے مجھے بہت موٹیویشن ملتی ہے اور آج کل میں تھوڑی سی ڈی موٹیویٹ بھی ہو جاتی ہوں اور کچھ ٹائم بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ میری ویڈیوز لیٹ بھی ہو رہی ہیں آج کل مجھے پتہ بھی ہے لیکن آپ لوگ بھی میرا ساتھ نہیں دیتے ہو اتنی محنت کرتی ہوں میں آپ لوگوں کے لئے اور سپیشلی جس میں کوئی یہ ریسپیز وغیرہ شیئر کر دوں تب بھی آپ لوگ نہیں دیکھتے اگر جب آپ کو باہر کی مارکیٹ وغیرہ کا کہیں کا وزٹ کرایا جاتا ہے تو آپ لوگ وہ ویڈیوز بھی نہیں دیکھتے تو مجھے بڑا پھر ہوتا ہے کہ یار آپ میں کونسے ویڈیوز ان لوگوں کے لئے لے کر رہا ہوں کہ لوگ میری ویڈیوز کو واش کریں فولی واش کریں اور یوٹیوب پھر میری ویڈیوز کو آگے بھی ریکمنٹ کریں کیونکہ آپ لوگ سپورٹ نہیں کرتے ہو میں نے کوشش کی ہے کہ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ طرح سے آپ لوگوں کے لئے کونٹنٹ لے کر رہا ہوں جو آپ لوگوں کو اچھا لگے تو آپ لوگ مجھے کمنٹ بوکس میں بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کس قسم کی ویڈیوز چاہیے ہوتی ہیں میں کوشش کروں گے کہ ان ٹاپکس پر بھی ویڈیوز بناوں اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کیونکہ یہاں پر ہم آپ لوگوں کے لئے یہ ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں اگر آپ لوگ ہی ہماری ویڈیوز کو واش نہیں کریں گے سپورٹ نہیں کریں گے تو ہمارے چینل تو بلکل بھی نہیں چلیں گے اس لئے آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز مجھے کمنٹ بوکس میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو کونسی ویڈیوز چاہیے کس سوالے سے ویڈیوز چاہیے میں ضرور کوشش کروں گے کہ آپ لوگوں کے لئے یہ ویسا ہی کنٹینٹ لے کر آؤں تو جناب آج کی ویڈیو میں یہاں پر میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے مزیدار سے سموسوں کی ریسپی اچھی لگی ہوگی بہت ہی مزے کے بنے تھے اور اس میں نارمل سے سپائسی سے جتنا سپائسی ہم لوگ کھاتے ہیں اور آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی میری یہ سموسوں کی ریسپی تو بڑے ٹائم کے بعد میں نے بھی اس طرح سے گھر میں بنائے تھے اور ہسپن کو بہت پسند آئے تھے نارمل ہی ہوتا ہے کہ میں باہر سے ہی لے آتے ہیں فروزن سموسے یہاں پر مل جاتے ہیں لیکن اس بار میں نے سوچا ہوتا ہے کہ نہیں جی آج میں گھر پر بناؤں گی اور جیسے بھی بنے لیکن بہت مزے کے بنے تھے جیسے بھی نہیں بنے تھے بہت مزے کے بنے تھے آپ لوگوں سے میں یہ کہہ رہی ہوں تو یہاں پر جناب ہمارے سموسے سارے ہو چکے ہیں ریڈی یہ تقریباً سکسٹین سموسے بنے تھے اور اس کے بعد جین صاحب کو میں نے زپ لوگ بیگ میں ڈال کر رکھ دیا تھا اور ان کو میں کارڈنگی فریز اور پھر جب چاہے آپ کا دل کریں ان سموسوں کو فرائی کریں مزے کریں کھائیں جوائے کریں ویسے بھی آج کل سردیاں ہیں سردیوں کے موسم میں بڑا اچھا لگتا ہے جب اس طرح سے سموسے بغیرہ ہوں پکوڑے بغیرہ ہوں یا کوئی میٹھے ہلوے شلوے جیسے ہوگئے سوجی کا ہلوہ ہو گیا گاجروں کا ہلوہ ہو گیا اور کون سا ہلوہ ہوتا ہے آٹے کا ہلوہ بہت سارے ہلوے ہوتے ہیں دال کے بھی ہلوے ہوتے ہیں چلے کی دال کے بھی ہلوہ ہوتا ہے تو وہ میں نے تو کبھی نہیں بنایا لیکن چلیں جیسے آپ کا دل کرتا ہے اپنی سردیوں کو ایسے انجوائی کریں سموسے بنا کے کھائیں پکوڑے بنا کے کھائیں یا پھر ہلوے بنا کے کھائیں اپنی سردیوں کو انجوائی کریں اور میں اپنی سردیوں کو انجوائی کر رہی ہوں جناب آگے دیکھیں کیک کی ریسپی کے ساتھ تو جناب میں ہلوے بہت کم بناتی ہوں اور مجھے بیکنگ کا تھوڑا شوک ہے اتنی پرفیکٹ بیکر تو نہیں ہوں لیکن پھر بھی کوشش کرتی ہوں کہ میں اپنے لیے کچھ نہ کچھ اچھا سا کیک وغیرہ گھر پر بنا لیے کروں اور یہ ایزی بھی رہتا ہے اور چیپ بھی رہتا ہے کیونکہ باہر سے آپ جب ایک کیک لینے جاتے ہو تو آپ لوگوں کو پتائی ہو کہ کیک کافی مہنگے ہوتے ہیں اور ایوری ایدر ڈی آپ لوگ کیک بائے نہیں کر سکتے 15-16 پون کا یا 20 پون کا تو اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ آپ جب بھی کیک بناو گر پری بناو ایک دو بار خراب ہوگا لیکن ایڈ ڈی اینڈ آپ سلولی سلولی اپنی مستیکس کے ساتھ سیکھ جاؤ گے تو آج کی اس ریسپی میں بھی آپ کی بہنیں بڑی غلطیاں کی ہیں میں بتا دیتی ہوں بڑی تو نہیں کی لیکن ایک دو غلطیاں کی ہیں اور یہ غلطیاں جو ہے نا آپ لوگ نہیں کرنا کیونکہ یہی دو غلطیاں ہوتی ہیں جو میں نے کی ہیں اور اس وجہ سے آپ کی ریسپی نا حراب بھی ہو سکتی ہے لیکن الحمدلی اللہ میری ریسپی بچ گئی تھی تو وہ کیسے بچی تھی آگے چل کے بتاتے ہیں تو یہاں پر جی ریسپی میں آگے نکل گئے اور میں پیچھے رہ گئی ہوں ہر آپ لوگوں نے دیکھ لیا تھا میں نے پانچ انڈے لیے تھے اور ان کو بس جی ویسک کی مدد سے الیکٹری بیٹر کی مدد سے میں نے ان کو بیٹ کر لیا تھا اچھے سے اور جب ایگ فلاپ بھی ہو گئے ہمارے تو اس میں میں نے جی میدہ ایڈ کر دیا اور وان ٹی سپون اس میں میں نے ایڈ کیا تھا بیکنگ پاورڈر بیکنگ سوڈے کا اور اس کو ڈالنے کے بعد جی یہاں پر مکس کر دیا اور ابھی یہاں پر ایک غلطی میں نے یہاں پر ہی کر دی ہے کہ جب میں نے اس کو مکس کیا تو میں نے آج پتہ نہیں کیوں آج کل میری شولڈرز میں بہت درد ہوتا ہے میں تھکی تھکی جائے رہی ہوں تو بتا نہیں کیوں موسم کا اثر ہے یہ کیا تو یہاں پر میری بس بس ہوئی تھی تو میں اس بیٹر کو آن کرنے کی بجائے ہاتھوں کے ساتھ ہی اس کو مکس کیے جاری تھی تو بیٹر آن کر دیتی تو شاید میرا جو مکسر تھوڑا تھا نا نیچے لگ گیا تھا رہ گیا تھا وہ مکس نہیں ہوا تھا وہ ابھی ہو جاتا تو ہے پھر اس کو جیسے تیسے میں نے مکس کر لیا تھا اور اس کے بعد جی ہاں پر آج میں نے روز ایسن ڈالا ہے میں نے سوچا کہ آج شلو نا ڈیفرنٹ ٹرائی کر دیتے ہیں یہ ویسے بھی میں لے کر آئی ہی تھی تو میں نے سوچا ان کو یوز کر لیتی ہوں تو آج میں نے اس میں روز ایسن ایڈ کیا ہے اور جناب میں نے اس کو ایڈ کر لیا ہے اور جناب ابھی آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر میں نے کیا غلطی کیا جب بھی آپ کیک بناونا تو سب سے پہلے اپنے اوون کو آن کر لیا کریں پری ہیٹ ہونے کے لیے اور یہاں پر جناب آپ کی بہن نے آج یہی غلطی کی تھی جو مین غلطی ہوتی ہے یہ بیکنگ میں آپ لوگ بالکل بھی نہ کیا کریں سب سے پہلے آپ لوگ اپنے اوون کو پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا کریں اس کے بعد باقی کیک کا جو پروسیس ہوتا ہے ہم وہ شروع کیا کریں تو آج آپ کی بہن یہی کام بھول گئی تھی تو پھر میں نے کیا کیا کہ فوراں سے مجھے جب یہ سارا کچھ میں کام کر چکی نہ تو مجھے یاد آیا کہ ہے میرا تو اوون ہی بندہ میں نے آج اس کو پری ہیٹ کیا ہی نہیں ہے تو تب میں نے 200 سلسیس پر اس کو فوراں سے 5 منٹ کے لیے پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا تو اس کے بعد جی پھر میں نے پانچ منٹ کے بعد اپنے کیک کو رکھ دیا تھا جو نارمل ہم ٹمپریچر پر کیک کو بیک کرتے ہیں 180 پر تو اس پر رکھ کے پھر میں نے کیک کو بیک کر لیا تھا تقریباً 35 منٹ تو اس کے بعد یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ہی ہے میرے کیک کی لک بالکل بھی خراب نہیں ہوا تھا ماشاءاللہ سے بہت ہی سوفٹ فلفی سا سپنجی سا ہمارا کیک ریڈی ہو گیا تھا اور جناب اس کے بعد جی وہی سیرپ جو میں نے آپ کے ساتھ ریسپی میں شیئر کیا تھا تو وہی میں نے شگر ڈال کے ملک میں تو اس کو کیک کے اوپر ڈال دیا تھا اور جناب آپ کو پتہ ہی ہے ملک کیک جو ہے آپ کی بہن کا فیورٹ ہے میرے سے دادہ میرے ہسپن کا فیورٹ ہو چکا ہے تو اس لیے پھر وہی کیک آج بھی بن رہا ہے اور ابھی وہ جو مکسر تھا میں نے کیک کے اوپر ڈال کر کیک کو رکھ دیا تھا ریسٹ کرنے کے لئے اور یہاں پر میں ویپنگ کریم لے لیا ہے اور کریم کو ویپ کر لوں گی تو جناب یہاں پر کریم کو ایک سو دو منٹ ویپ کرنے کے بعد ابھی میں نے اس میں ون تھرڈ کپ ڈال دیا ہے پاورڈر شگر کا اور پاورڈر شگر ڈالنے کے بعد جی ابھی میں اس کو بیٹ کر دوں گی اچھے سے اور ابھی جناب میں نے اس کی سپیٹ وہ ہی رکھی ہوئی ہے لیکن آپ لوگوں کو یہاں پر بتا دوں گی کہ میں نے اس میں ڈالا ہے روز ایسن اور ساتھ ہی اس میں میں نے ایڈ کیا تھا جو ہمارے پاس ہوتا ہے آپ لوگ پنک فوڈ کلر بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس وہ میرے پاس وہ نہیں تھا تو میں نے اس کو پنک کلر دینے کے لئے ایڈ کر دیا تھا رو افزا تو رو افزا ایڈ کر کے اس کو پھر ویپ کر لیا تھا اچھے سے اور یہاں پر جناب میں نے ویپنگ کریم کو نوزل میں ڈال دیا تھا جو پائپنگ بیک ہوتا ہے اس میں اور پھر جی تو جناب یہاں پر میں نے ساری کریم کو کیک کے اوپر لگا لیا ہے اس کے اوپر کچھ پھول بوٹیاں بنانے کی کوئش کی تھی جو مجھ سے اچھے سے نہیں بنی لیکن کیک بہت مزے کا بنا تھا بہت اچھا بنا تھا آپ لوگ ضرور ٹرائے گی جیگا اور اس پار میں نے روز ایسن ڈال کر اس کو کیک کو بنایا تھا اور نورملی جو میں ونیلا کیک بناتی ہوں لیکن ونیلا کیک زیادہ اچھا ہوتا ہے مجھے ونیلا کیک کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے فلیور وہ زیادہ اچھا لگا تھا اس کی نسبت لیکن کیک یہ بھی بہت اچھا اور بہت ہی مزے کا سوفٹ سپنجی سا بنا تھا تو بس یہی تھی میری آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دینا چینل پر نہیں ہوا ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ ملوں گی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ